نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان مبارک میں بھی مسلمانان پاکستان کے لیے مساجد کے حوالے سے حکومتی حلقوں نے جس قدر اقدامات کیے اور انتہائی محدود سطح پر کسی درجے میں ایس او پی سو کالڈ کے ساتھ نمازوں کی اجازت دی سارا میڈیا بھی سپورٹ کرتا رہا کہ جناب پابندی لگانی چاہیے سارے میڈیا پر انکر پرسنز بھی چیختے اور چلاتے رہے سیاستدان بھی اور حکمران بھی ریاستی ادارے بھی کساب بڑا مسئلہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل ڈسنسنگ بہت ضروری ہے اور یہ مذہبی شعائر جو ہے نماز کا معاملہ جمعہ کا معاملہ اس کو محدود کیا جائے علماء کرام نے متفقہ لاعمل دیا بھی مانا بھی اور مسادید والوں نے احتمام کر کے دکھایا ان ایس او پیس پر عمل کر کے دکھایا حتی الامقام اور جیسے ہی حکومت نے مارکٹس کھولی تو ساری ایس او پیس کی دھجیاں بھی کھیر دی گئیں یہ کیا تماشا ہے یہ کیا ڈویلٹی ہے یہ کیا دوگلہ پن ہے کہاں ہیں وہ تمام انکرز کہاں ہیں وہ ہمارے تمام ڈاکٹرز کہاں ہیں وہ تمام ریاستی اداروں کے حضرات کہاں ہیں وہ ہمارے حکمران جنہوں نے سارا زور لگا دیا مسادید پر لیکن مارکٹس کھولی تو ساری دھجیاں بھی کھیر دی گئیں ساری ایس او پیس کی وہ بھائی کیا مسادیدی رہ گئیں اللہ کا ذکر ہی رہ گیا اللہ کے حضور سجدے ہی رہ گئے اللہ کی طرف رونا گڑ گڑانا ہی رہ گیا اللہ کے حضور نمازیں ادا کرنا ہی رہ گیا سارا زور وہاں پر لگا دیا گیا مجھے فرما دیجئے گا اکیس رمضان کو ایک فرقے کو اجازت دے دی گئی پورے دن کے انداز صبح سے لوگ ڈاؤن بڑا شدید ترین سخ کر دیا گیا اور سڑکوں پر ایک فرقے کے افراد کو اجازت دے دی گئی بھرپور اپنے شاعر کا اظہار کرنے کی اجازت دے دی گئی یہ ڈویلٹی نہیں ہے یہ دوگلہ پن نہیں ہے کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو ہم نے ایک روس زا بورٹ ایس او پیس بنا دی ہم سب کے لئے لوگ ڈاؤن کریں گے یہ اکیس رمضان شریف کو جو کچھ ہوا ایک فرقے کو جو اجازت دے دی گئی یہ ڈویلٹی نہیں ہے یہ دوگلہ پن نہیں ہے کیا وقت کے حکمراء خود منافقت نہیں دکھا رہے وقت کے حکمراء خود فرقہ وادیت کو پرموٹ نہیں کر رہے یہ دوگلہ پن یہ ڈویلٹی نظام کی کہاں سے آ گئی آج ہمارے چیف جسیس صاحب سے میں گدارش کرنا چاہوں گا عدالت سے سے گدارش کرنا چاہوں گا ذرا ایکشن تو لیں اس ایک ملک میں دو قوانین چلیں گے اور ایسا قانون کا معاملہ کہ سارے قانون کا زور مساجد پر ڈال کر ان کو تو محدود کر دیا گیا اس لیے کہ مساجد والے اللہ کے حضور جھکنے والے وہ شریف لوگ ہیں وہ سبر کرنے والے ہیں وہ کچھ کہتے نہیں ہیں وہ کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کو اور دباؤ اور دباؤ اور محدود کر دو اور اکیس رمضان شریف کو جو ہے وہ ایک فرقے کو پوری اجادت دے دی گئی یہ استعماری قوت جو ہے نا عالمی وہ کبھی نہیں چاہتی کہ مسلمان متحد ہو کر رہ سکیں وہ بگاڑ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام نے تو بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے اور حد تل امکان کوشش کی ہے کہ معاملات کو سلجھا کر لے کر چلیں لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہاں پر عراق کا معاملہ اور شام کا معاملہ اور لیبیا کا معاملہ اس طرح کے معاملات کروانے کی کوشش کی جارہی ہے کیوں اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دے رہے ہیں سب کھل کر سامنے آ گیا کیسی دوگلی پالیسی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہم شروع دن سے کہتے رہے مسادید کی بندش سوال تو اٹھتا ہے نا سوال تو اٹھے گا نا میں تو گدارش کرو بھائی میڈیا کے کتنے لوگوں نے بات کی اس دوگلی پالیسی کے اوپر اس دوگلی پالیسی کے اوپر کتنے انکر پرسن نے بٹھا کر اس پر ڈسکشن کروایا کتنے لوگوں نے آواز بلند کی ہے ریاستی ادارے کہاں ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے کے اندر یہ دوگلی پالیسی کا اظہار کیا گیا وہ ڈاکٹرز جنہوں نے پریس کانفرنس کی جناب مساجد کو بند کیا جائے یا محدود کیا جائے نمازیوں کو کہاں ہیں وہ آج ڈاکٹرز انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے کہاں ہیں وہ سیاستدان انہوں نے آگے کوئی ڈسکشن کیا ہے کہاں وہ انکر پرسن چلے گئے جنہوں نے مساجد کے بارے میں ایک پہاڑ بنا دیا پورے ملک کے اندر ایک عالم کو بلاؤ دوسرے کو بلاؤ ساری توپک اور خلمہ کی طرف کر دیا تھا آئیے نا اس مساجد کے پر آج بات کیجئے نا یہ کیا ڈویلیٹس پاکستان کے اندر چل رہی ہے مسجدہ ہی رہ گئی نماز رہ گئی جمعہ رہ گیا تراوی رہ گئی اللہ کے حضور جھکنا رہ گیا اس پر پابندیاں باقی تم مارکٹس بھی کھول دو تم ٹرانسورٹ کو بھی کھول دو بازاروں کو بھی کھول دو وہاں کرونا نہیں آئے گا مساجد کے اندر کرونا آئے گا پہلے ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جذباتی ہو یہ جذباتی ہے تب سامنے آگئی ہے یہ ڈویلیٹی منافقت سامنے آگئی کے نہیں ہم حکمرانوں سے گدارش کریں اللہ کا خوف کرو فرقہ وادیت کے طرف قوم کو لے جانے کی کوشش نہ کرو اللہ کے غزب کو دعوت نہ دو ساوی محنتیں کر ڈالیں مساجد کو روکنے کی نمازوں کو روکنے کی جمعہ کے اجتماعات کو روکنے کی تراویہ کے اجتماعات کو روکنے کی ہم اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم حکمرانوں سے گدارش کریں ریاستی اداروں سے گدارش کریں مقدر قوتوں سے گدارش کریں اللہ کا خوف کریں بھائی مسلمان ہیں ہم سب کے سب اللہ کا خوف کریں اللہ کے غزب کو دعوت نہ دیں اور اس ملک کو واقعاً اسلام کا ملک بنانے کی کوشش کریں اور سارے اسباب تم نے اختیار کر کے دیکھ لیے لیکن کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی حکمرانوں کی طرح سے کوئی آواز نہیں اٹھی وفاق والے ہیں سن گورننٹ والے چپکلش کا معاملہ اپوزیشن کا معاملہ لانتان کا معاملہ اوہ بھائی اللہ کی حضور پر پلٹو اللہ کی حضور گڑگڑاؤ اللہ کی حضور رو یہی پہلے دن سے ہم گدارش کرتے چلے آئے لڑتے رہے اسباب پر بحثے کرتے رہے لیکن مصببب الاسباب کو ہم نے فراموش کر دیا اور آگے سے بڑھ کر الٹا معاملہ کہ اس کی در رجوع کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اللہ کے غزب کو دعوت نہ دو اللہ ہمارے حال پر رہم فرمائے ہمیں فرقہ واریت سے بچائے دوگلے پن سے بچائے منافقانہ کردار سے بچائے اللہ ہماری قوم کو ہمارے حکمرانوں کو ہماری عوام کو ہدایت دے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب نے مرنا ہے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے جس کے پاس اختیار اختیار ہے یاد رکھو یہ کلسی وقتی ہے کر اللہ کو جواب دینا ہے تم نے اپنے اختیار کو کہاں استعمال کیا حق کے لیے یا باطل کے لیے اللہ کی طرف آنے کے لیے اجازت دینے کے لیے تم نے اختیار استعمال کیا یا اللہ کے را mathematician کو روکنے کے لیے اختیار استعمال کیا بھائی تم نے بھی جواب دینا حکمرانوں کو میں کہہ رہا ہوں اور ہم نے بھی جواب دینا ہے ہم نے بھی حق بیان کرنا ہے جو اللہ نے صدائیت عطا فرمائی برنام اللہ تعالیٰ کو کیا قیامت کے دن جواب دیں گے اللہ ہمارے علماء کی بھی افادت فرمائے اہل حق کی افادت فرمائے ان کو بھی کلمہ حق کہنے کی توفیق اطا فرمائے اللہ مسادیت کی افادت فرمائے مسادیت والوں کی افادت فرمائے اور اللہ ہمیں اجتماعی توپہ سچی پکی توپہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو امن آفیت سلامتی رحمتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ